جتنا الیکشن اس دفعہ سان ہے جتنا کبھی بھی نہیں ہوا بندہ صرف عمران خان کا حمایت یافت ہو نہ ووٹ مانگنے کی ضرورت ہے نہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے صرف اس بندے کو عوام کو پتہ چال جائے یہ عمران خان کا نمہندہ ہے آپ میرا انٹرویو چلائیں عمران خان زندہ بعد جو ان سے ہوتا ہے وہ کار لے بلہ واپس لے لیا بلہ جو مرضی لے لے اللہ تو ہے بلہ نہیں ہے تو میرا انٹرویو آپ نے چلانا ہے فرول آیا شداد آیا نمرود آیا سب میٹ گئے امام حسین کے مقابلے میں یزید آیا میٹ گیا حسینی کردار زندہ رہتا ہے یزیدی کردار مرگباد رہتا ہے حسینی کردار زندہ بعد رہتا ہے حیدان کربلا میں نو لاکھ ایک طرف تھی اور بہتر ایک طرف تھے خوف تھا یہی تو ہو رہا ہے آج کل مرضی کر لیں پرچے کر دیں ہم پر ہم وکیل ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہمیں اٹھا لیں پرچے کروا دیں یہی کر سکتے ہیں یہی ہو نہیں رہا انشاءاللہ عمران خان آیا گیا انشاءاللہ عمران خان جیسے بھی آیا اللہ کے حکم سے عمران خان آیا اللہ واپس لے لیا اللہ جو مرضی لے لیں اللہ تو ہے اللہ کی ذات تو ہے انشاءاللہ عمران خان آئے گا یا اس کا جو حمیت یافت ہوگا وہی آئے گا وہی آئے گا جو مرضی ہو لے فیرون تھا نا فیرون شداد نمرود تین بندے تھے آج کل کے دور میں وہی تین ہے منام نہیں لینا چاہتے ہیں مندے اس وقت بھی تین تھے اب بھی تین ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اللہ جس سے چاہے عزت دیتا ہے جس سے چاہے زلیل کرتا ہے اب اس کے ساتھ سب کچھ ہے لیکن جو عوام کی طاقت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ عوام کی طاقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج جتنا الیکشن اس دفعہ سان ہے جتنا کبھی بھی نہیں ہوا بندہ صرف عمران خان کا حمایت یافت ہو نہ ووٹ مانگنے کی ضرورت ہے نہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے صرف اس بندے کو عوام کو پتہ چال جائے یہ عمران خان کا نمیندہ ہے اس نے ایم پی اے بھی بان جائے نہ ایم ایم اے بھی بان جائے کتنی محبت ہے عوام کی عوام یہ یہ کتنی بندے کھڑے ہیں یہ عوام کتنی کھڑی ہے سب سے پوچھ لیں اگر ایک ایک یا دو بندے ہوں گے ادھر پارٹی باقی صاحب عمران خان کے سپورٹر آپ کو لگتا ہے کہ جھنگ میں جو ہے وہ شخصیت کا ووٹ ہے یا اقلیت کا ووٹ ہے شخصیت کا نہیں صرف عمران خان کا ووٹ ہے عمران خان کا ووٹ ہے بعض سنے جو مرضی ہو جائے عمران خان نہیں آنا ہے اس کے حمایت یافتہ نے آنا ہے یہ کچھے رہی ہے یہاں سے آپ انٹرویو کر لیں یہاں پہ لوگ دو بندے ہوں گے ادھر پارٹی کے نائنٹ وہ دے گے عمران خان زندہ ووٹ اللہ تعالی جو ہمدردی ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے اور وہ ہمدردی ہم اللہ تعالی نے پیدا کی ہے عمران خان کی کھاتے ہیں ٹھیک ہے بات سنے ایک بندہ وہاں اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے ہمارے نبی کا نام لیتا ہے تو اتنا بھی اس کو ہم صلح نہ دیں کہ ہم اسے ووٹ بھی نہ دیں اس کے نام پہ ووٹ بھی جان بھی سب کچھ قربان بات ٹھیک ہے یہ جی تو عمرزی زور لگا لیں آپ دیکھ لیں اگر الیکشن کروا دیں اور فیر کروا دیں عمران خان اور اس کے مہد یافتے لوگ آئے گئے اس سے بڑھ کہ ہمارے پاس کوئی اور بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا عمران خان زندہ بات ہے باقی صاحب مردہ بات ہے آخر پہ آخر پہ کوئی خان صاحب کو پیغام دیں گے خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ بات سو ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ دے گئے بات سو ہے بات یہ ہے فیرون آیا شداد آیا نمرود آیا سب مٹ گئے امام حسین کے مقابلے میں یزید آیا مٹ گیا حسینی کردار زندہ رہتا ہے یزیدی کردار مردہ بات رہتا ہے حسینی کردار زندہ بات رہتا ہے اور جو کردار ہے یہ حسینیت کا کردار ہے وہ عمران خان نے نبایا ہے اور وہ زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا یہ میرا میرا انٹرویو آپ نے چلانا ہے یہ آپ پہ ضرور چلے گا آپ نے لائیو چلانا ہے اور مجھے اس کا آپ نے سب رپورٹ دینی ہے انشاءاللہ آپ کا انٹرویو مرضی کر لیں پرچے کر دیں ہم پہ ہم وکیل ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہمیں اٹھا لیں پرچے کروا دیں یہی کر سکتے ہیں یہی ہو نہیں رہا ہمارے جو بیریسٹر رہا ہے ان کے گاہ ریڈ ہوا ہے کیا ہاں کروا دیں جتنی مرضی بات سنیں میدانِ کربلا میں نو لاکھ ایک طرف تھی اور بہتر ایک طرف تھے خوف تھا یہ ہی تو ہو رہا ہے آج کل وہ یہی خوف پلا رہا ہے لیکن پھر بھی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے آپ میرا انٹرویو چلائیں عمران خان زندہ باد جو ان سے ہوتا ہے وہ کارلے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں بھی عمران خان کے ساتھ ہیں